بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن کی ایک اور تلچسپ اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ الامران کے ورس نمبر 69 اور ورس نمبر 72 ورس نمبر 73 پر ڈسکشن کریں گے اور ورس نمبر 70 اور ورس نمبر 71 پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کے اس یونیک سے موضوع کی جانے پڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن جب ہم جیوش ہسٹری یہودیت کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کس قدر کرم تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کھانے بیجا کرتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلینز کی طرف پروفٹس اور میسنجنز کی ایک لمبی چین پروفٹس کی ایک لمبی چین آتی رہی تو اسی وجہ سے جو یہودی قوم ہے یہ ایک غرور میں مبتلا ہو گئی ایک فخر انہیں ہونے لگا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو اس کائنات کے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے لیے چن لیا ہے باقی بندوں کو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے اور صرف اپنے آپ کو ہی وہ سب سے بہتر اور افضل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اور جیسا کہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ صرف اسرائیلینز کے لیے خاص ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام ہیں وہ اسرائیلین پروفٹ نہیں ہیں وہ ایک اسرائیلی نبی نہیں ہیں بلکہ وہ تو بنی اسماعیل سے تھے جب یہودیوں نے دیکھا اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف فرما ہوں گے انقریب تو وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا انتظار کرنے لگے لیکن 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 جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی اسرائیلینز میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ عرب میں سے ہیں بنی اسماعیل میں سے ہیں تو یہ چیزوں نے اور راست نہ آئی اس چیز سے اور انہوں نے پھر پروپاگیٹ کرنا شروع کیا پروپاگینڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے ہی نہیں معاذ اللہ اب انہوں نے اس موقع پر اپنے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ جو یہودیت کی بات کرے گا تم اس کی بات سننا جو محمد کہیں یا ان کے ساتھی یا ان کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی دین کی آپ کو دعوت دے اس کے بات پر غور نہیں کرنا صرف یہودیت کی بات کو ایکسپٹ کرنا ہاں اگر کبھی مجبوراً تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے تو صرف زبان سے اسلام قبول کرنا دل سے اسلام قبول نہ کرنا آج ہمارے ہاں ایسا بہت سا ہو بہت ایسا یہ چیز آم ہو چکی ہے ہمارے اوپر ایسے ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو صرف زبان سے اسلام لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پارواس نب 73 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اس میں تمہیں کس قسم کا مسئلہ ہے کہ نبوت نبوت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جسے چاہے دے دے چاہے وہ اسرائیلینز کو دے دے چاہے وہ اسمائیلینز کو دے دے عرب میں کوئی نبی آجائے یا اس کے علاوہ اسرائیل میں آجائے اس میں کس قسم کی تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یہ ضروری تو نہیں کہ نبوت کے لیے اسرائیلین ہونا ضروری ہو اللہ جسے چاہے نبوت عطا کر سکتا ہے اس کے علاوہ لیڈیز این جنٹلمن جب ہم ورس نم 69 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیت بالخصوص حضرت ماز بن جبل حضرت حزیفہ بن یمان اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مطالق نازل ہوئی ہے یہودیوں نے پلاننگ کی کہ کسی طرح حزیفہ امار اور ماز کو یہودیت کی دعوت دے کر ہم انہیں یہودی بنا لیں انہوں نے بڑی کوششیں کی اس پر بڑا انویسٹ کیا کہ کسی طرح ہم ان پر انویسٹ کر کر انہیں ہم یہودیت کی طرف لے آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ہائیلائٹ کر دیا اور کہا کہ یہ تینوں ایسی عظیم ہستی ہیں کہ یہ کبھی یہودیت پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ کبھی یہودی ہونے والے نہیں یہ تو صرف تمہاری ایک سوچ ہے تمہارا ایک مکروح ایجنڈا ہے جس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دیکھ لیں اس وقت بھی یہودی ایسی سازشیں ایسی چال چلا کرتے تھے اور آج بھی دیکھ لیں ہمارے اس موڈرن دور میں کس قدر ہمارے اس انٹی اسلام تحریکیں چلتی ہیں اور بلخصوص آج آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح ہماری موڈرن جوت کو کس طرح انہوں نے ٹرپ کر لیا ہے آپ دیکھ لیں ٹی وی ڈراماز کو موویز کو دیکھ لیں پھر اس کے لئے آپ پورنوگرافی کو بالخصوص دیکھ لیں میوزک انڈسٹری کو دیکھ لیں تمام کی تمام چیزوں نے ہمارے نوجوان نسل کو ہماری جوت کو کس طرح ٹرپ کیا ہے یہ ایک ایجنڈا کا حصہ ہے دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم خیر بہت کم طلب کر رہے ہیں بلکہ جو شر ہے وہ اس کے ذریعے ہم زیادہ پروموٹ دے رہے ہیں اس کو ہم زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کے جو ایجنڈاز ہیں وہ آج تک چلے آ رہے ہیں اب اس کے علاوہ ورس نمبر سیونٹی ٹو کی سٹڈی کرتے ہیں تو آل امران سورہ الامران کے ورس نمبر سیونٹی ٹو میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے ایک ایجنڈا اور ایک ان کی اور پلاننگ تھی ان کے کچھ علماء ان کے ریبیز اکٹھے ہوئے دونوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لئے کیوں نہ ایسا کریں کہ کچھ لوگوں کو ہم تیار کرتے ہیں جو صبح کو اسلام ایکسپٹ کر لیں گے صبح کو اپنے آپ کو مسلم ڈیکلیئر کریں گے لیکن جب شام ہوگی تو یہ کہیں گے کہ ہم مسلم نہیں ہیں ہم تو اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتے کیوں کیونکہ ہم نے جو اپنی بکس میں آخری نبی بارے میں سائنس دیکھے تھے آخری نبی کی جو نشانیاں علامتیں دیکھی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ نبی ہے ہی نہیں جو مسلمان جو ہوں گے وہ بھی مسکنسپشنز غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے اور وہ بھی اپنے مذہب اپنے دین کے بارے میں کمزور پڑ جائیں گے ان کے دل میں بھی مختلف قسم کے شبہات پیدا ہوں گے اور جو وہ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے لیکن اس چال کو بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے چلنے نہیں دیا اور واس نمبر سورہ الامران کے واس نمبر سیونٹی ٹو میں اس پلاننگ کو اس ایجنڈا کو بھی ہائلائٹ کر دیا اور مسلمانوں کو یہاں بخبر کر دیا کہ تمہارے خلاف یہ پلاننگ ہو رہی ہے اب آپ دیکھ لیں اس وقت بھی یہودی مسلمانوں کا دشمن تھا آج بھی یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور پوری مسلم ورڈ میں کس کس ذریعے سے بینکنگ کے ذریعے سے پھر اس کے علاوہ جو جتنے بھی قسم کے آپ دیکھ لیں شر پھیل رہا ہے ہمارے مسلم ورڈ کو دیکھ لیں جدھر یہ مسلمانوں کو حال کیا جا رہا ہے ہر طرف یہودی در شرکت ثابت ہو رہا ہے ہر طرف انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اپنے مقروع ایجنڈاز میں یہ اس قدر گھر چکے ہیں کہ انہیں دوسری انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان مقروع ایجنڈاز سے ان کے ان مقروع پلاننگ سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وَمَا تُفیقِ إِلَّا بِاللَّا